السلام علیکم میں ملک اراز ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو تقریباً بارہ ہزار کا مجمع تھا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے ساتھ روانہ ہوا حج کرنے کے لئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تاریخ کو روانہ ہوئی ہے وہ پچیس تاریخ تھی اور یہ اگر ہم انگریزی کلنڈر کی بات کریں تو یہ اپریل کا مہینہ تھا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زہر کی نماز سے پہلے آپ نے بغیر نیت کے احرام باندھا اور یہ دو چادروں کا احرام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسلی چادرے تھی جو آپ نے زیبتن فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ سخارہ اور ابیار کا ایک علاقہ تھا ابیار علی اسے کہتے ہیں وہاں پر جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو یہاں پر آپ نے پانچ نمازیں ادا فرمائیں اللہ کے حکم ایسا آیا کہ اللہ تعالی نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ پانچ نمازیں قیام کرنے کیونکہ یہ ایک پاک وعدی ہے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نمازیں وہاں پر ادا فرمائیں اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنے جسم مبارک پر احرام کی چادروں کے اوپر نے جسم مبارک کے اوپر آپ نے خوشبو لگائی اور آقا کریم علیہ السلام نے بالوں پر جو اے نا وہ تیل بھی لگایا اور ایک اور اس کی اگر وضاعت میں چلے جائیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظلف و مبارک پر جو اے نا وہ شہد بھی لگایا کیونکہ شہد لگانے سے بال بیٹھ جاتے ہیں آپ نے کیونکہ ننگے سر سفر کرنا تھا تو بالوں کا بیٹھنا ضروری تھا اس لیے اس کو آپ نے استعمال کیا تاکہ آپ کے بال مبارک زیادہ علج نہ جائے اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحہ کے مقام کے اوپر بھی قیام فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر ستر نبی قیام فرما چکے ہیں اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں پر قیام کیا اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری کیا اور ابوہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ رکھ گئے اور آپ ایک جو ہے نا سائیڈ پر پہاڑوں کی طرف آپ چلنا شروع ہو گئے کچھ صحابہ کرام کیونکہ جب آپ ابوہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر تقریباً ساٹھ ہزار صحابہ کرام کا جو ہے نا وہ لشکر آپ کے ساتھ تیار ہو چکا تھا کیونکہ بہت سارے کافلے راستے میں آپ کے ساتھ ملتے گئے ملتے گئے تو یہ جب ابوہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر ساٹھ ہزار کے لگ بگ لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلنا شروع کر دیا تو کچھ کو آئیڈیا تھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں اور کچھ کو آئیڈیا نہیں تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سلسلہ تھا پہاڑی راستہ تھا تقریبا ستر سے اسی فٹ کی بلندی پر آپ جب پہنچے تو وہاں پر آپ کی والدہ مترمہ کی جو ہے نا قبر مبارک تھی وہاں پر جب آپ پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام رونا شروع ہو گئے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ کی قبر مبارک پہنچے تو آپ کی والدہ کو آپ سے بچھڑ ہوئی ہے ستونجہ سال گزر چکے تھے مطلب ستونجہ سال کے بعد بھی آپ کا وہ زخم تازہ تھا اپنی والدہ کی جدائی کا تو آقا کریم علیہ السلام بہت زیادہ شدت سے روئے اور آپ نے وہاں سے آگے سفر کرنے سے جو اینہ وہ انکار کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے آج قیام یہاں پر ہی کرنے اپنی والدہ کے ساتھ پھر آپ نے رات وہاں پر ہی گزاری اگلے دل آپ نے پھر اپنا سفر کو جاری فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کی تاریخ میں لکھا ہوئے کہ اتوار کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کریم پہنچے مکہ پاک پہنچے تو وہاں پر جو تھے آپ کے خاندان کے کچھ بچے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے آگئے آقا کریم علیہ السلام نے ان بچوں سے پیار بھی کیا کچھ بچوں کو اپنی اونٹری پر بھی سوار کیا اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حجرِ اسود کو بوسا دیا پھر سجدہ کیا پھر بوسا دیا پھر سجدہ کیا مطلب تین تفعہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کو بوسا دیا پھر سجدہ کیا پھر وہاں پر بیٹھ کر روئے اور بہت زیادہ روئے اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا تواف فرمایا اور خانہ کعبہ کا تواف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو چار چکر کاٹنے کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ پانی نوش فرمایا اور حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ اے عمر حجر اسود کو بوسا دینے کے معاملے میں آپ نے لڑائی سے گریز کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ زیادہ دھکم پیل اور دوسرے لوگوں کو کمزور لوگوں کو نیچے گرا کر اگر آپ حجر اسود کو بوسا دینے چاہ رہے ہیں تو اس سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے بعد کیونکہ بہت زیادہ رش ہو گیا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا وہ آپ حجر اسود کی طرف اس کو اشارہ کرتے اور پھر اس کو چوم لیتے اور اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفحہ اور مروہ کے چکر لگائے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے چار چکر لگانے کے بعد چار پیدل چکر لگائے اور اگلے جو تین چکر ہیں وہ آپ نے اپنے اونٹھنی مبارک پر لگائے کیونکہ بہت زیادہ لوگ شامل ہو گئے تھے اس وقت بہت زیادہ رش تھا تو حضور یہ چاہتے تھے اور لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے رہیں تو اس لیے لوگوں کو نظر آنے کے لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے جو تین چکر تھے وہ اپنی اونٹھنی پر لگائے اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس قربانی کے جنور ہیں آپ نے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام سے بھی عرض کیا جن کے پاس قربانی کے جنور تھے حضور کے پاس خود کا بھی قربانی کا جنور موجود تھا جن لوگوں کے پاس قربانی کے جنور ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ کھول سکتے ہیں پھر آپ نے قربانی کی یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ڈیٹیل ہے کہ جیسے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا مدینہ پاک سے اور پھر مکہ پاک میں راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اینہ واقعات رونما ہوئے آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا بہت سادہ سا حج کیا حضور نے اور پھر ایک تاریخی خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ ہمیں آنے والی ویڈیو میں اس کا احوال بتاؤں گا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جو لوگ حج کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو انام سے نوازے گا ضرور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے گا اور کومیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے گا اس سے میری عوصہ افضائی ہوگی